تلاک کے بعد بھی تلاک تلاک کا کس نے گائے تم سے کیا مطلب ڈائڈ نے تم نے غلط بیانی کیوں کیے سفیان تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ میری بیٹی کی زندگی خراب کرو یہ مقصد نہیں تھا کیا مقصد تھا تمہارا تمہارے بیٹے کا بزنس سیٹ ہو جائے نوکنی جانے پر اس کا فیوچر تباہ نہ ہو اور میں اس کے بزنس میں انویسٹ کروں اور اس کا بزنس چل جائے یہی تھا نا کہ شادی ہو جائے گی پھر دیکھا جائے گا تمہارے معاشر میں مر شادی کے بعد حاکم ہوتا ہے نا عورت کی زندگی سے جڑے ہوئے سیاہ اور سفید کا مالک یہی ہے نا نہیں ہم خدا نہ خواستہ آمنہ بیٹی کے ساتھ ارے اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی شادی بھی کر لی اور پہلی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی اکبر بھائی اب جو ہو گیا سو ہو گیا آپ فکر نہ کریں عدنان وہی بولے گا جو آپ سے کہا گیا ہے ابیہاں کو طلاق دے دے گا وہ اور اس کے بعد اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں رکھے گا کیسے نہیں کریں گے ڈاڑ ان کا بیٹا جو اس کے پاس ہے ارے بیٹا ہے تو کیا ہوا وہ بیٹے سے ملنے نہیں دے گی غائب ہو گئی ہے اب بی بی آپ لوگ بول رہے ہیں پا وہ کاموش کھڑ ہے بولو نا بول کیوں نہیں رہے دیکھو آمنہ اب ہمارے گھر کی عزت ہے تمہاری بی بی ہے بولو ٹھیک ہے آپ لوگ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا بہت بھجوا دوں گا میں ابھیہاں کو طلاق نہ مان ملتہ شکر دیکھ لیا نا میرے بھائی میں نے کہا تھا نا ایسا کچھ غلط نہیں ہوگا میری بچی ہم تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے تم فکر کیوں کرتی ہو بیٹی کا باپ ہوں یار میں سمجھ سکتا ہوں لیکن اب تمہاری بیٹی کہاں ہے بھائی تو ہماری بیٹی ہے نا ہے بیٹا میرے بچے سب ٹھیک ہو جائے گا